ہمارے یہاں جھوٹ بولنے کی اتنی عادت پڑ چکی ہے کہ ہم ہر وشے پہ جھوٹ بولتے ہیں اور شاید جھوٹ کی عادت اس لیے پڑ گئی ہے کہ ہمیں جیسے ہی منچ اور بائیک ملتا ہے ہم یکا یک ہمارے اندر ایک تبدیلی ہو جاتی ہے اور ہم اس منچ پہ کھڑے ہو کر کے سب لوگ ہماری بات اچھی مانیں میری بات سب کو اچھی لگے چاہے وہ جھوٹی ہو تالی بجائیں کوئی میری بات پہ پرشنہ کھڑا کرے اس لیے یہاں کھڑے ہو کر کے نئی نئی پریبھاشاں کوئی سناتن کی پریبھاشاں دے رہا ہے کوئی بھگوان رام کی پریبھاشاں دے رہا ہے اور شبدوں کے کھلوار کرتے ہیں بنا جانے اس لیے میرا ماننا ہے کہ جس وشے پہ آپ نہیں کچھ جانتے کرپا کر کے اس پہ اپنا موں بند رکھیں تو وہ سناتن کی سب سے بڑی سیوہ ہوگی ہے اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک و ہر وشے آتا ہو میں بہت سارے وشے ہیں جن کو میں جانتے نہیں اس لیے میں اس طرف جانا نہیں چاہتا اس لیے ہمارا یہاں ایک شبد کا بڑا درپیوک ہوا ہے راجنیتی لوگ اس شبد کو اپنے سوارتھوں کے حساب سے استعمال کرتے ہیں اور راجنیتی میں جو ہیں جسے کھیل کے نیم ہوتے ہیں جسے پوجہ کا کوئی نیم ہوتا ہے جسے مندر کی ایک مریادہ ہوتی ہے ہر جگہ کے نیم ہیں لیکن دنیا کی راجنیتی میں ایک نیم ہے اس وہ نیم کی سب سے زیادہ اگر بھرمار ہے تو بھارت رہے راجنیتی میں ایک نیم ہے کہ آپ کو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے بڑے بڑی باتیں کرنے کی اجازت ہے لیکن جب اس منج پہ کوئی راجنیتی سبا نہ ہو رہی ہو کوئی نیتا جن آئے ہو اگر میرے مند سنت شنکرہ چار آئے ہو تو پھر ان کو ایک ڈاٹ برابر بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے اس لئے سچ بولیے سپاٹ بولیے بینا گھبرات کے بولیے اور جب آپ سچ بولتے ہیں تو سچ کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ بلولی نام کی ایک چھوٹی سی جگہ ہے ایک چھوٹا سا تعلق جب مجھے صبح یہاں لایا گیا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی گنتی میں یوہ آئیں گے کہا جاتا ہے کہ یوہوں کے پاس کوئی کام نہیں ہے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں یہ اس لئے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یوہوں کو صحیح بات نہیں بتائی اس کی شکتی کا بود نہیں کرایا آپ اس کی شکتی کا بود صرف اپنے سوارتھوں تک کراتے ہو اس منج پہ کھڑے ہو کر کے میرا کوئی سوارتھ نہیں ہے ایک ہی سوارتھ ہے کہ اس پورے بھرمانڈ میں جہاں جہاں سناتنی ہے بنا لالچ کے پوری شکتی کے ساتھ سچ بولے چاہے پوری دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو جائے کچھ نہیں ہونے والا اس لئے سچ نہیں بدل سکتا اور سچ نہ بولنے کے قارن اس بھرمانڈ پہ اس یونیورس پہ اس قائنات میں جب سے یہ بھرمانڈ کی اتپتی ہوئی ہے تب سے ہم ہیں اور جب تک یہ بھرمانڈ ہے تب تک ہم رہیں گے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں کوئی چودہ سو سال پہ لے آیا کوئی دو ہزار سال پہ لے آیا کوئی تین ہزار سال پہ لے آیا وہ کہیں نہیں ملتے پرکرتی کا نعم ہے جو پیدا ہوا ہے اس کا مرنا نشچت ہے کوئی چودہ سو سال پہ لے پیدا ہوا دو ہزار سال پہ لے پیدا ہوا تین ہزار سال پہ لے پیدا ہوا سناتن اس بھرمانڈ کی اتپتی کے ساتھ پیدا ہوا ہے اس کے پیدا ہونے کی نہ کوئی ڈیٹ ہے اور جس کے پیدا ہونے کی کوئی ڈیٹ نہیں ہوتی اس کا کبھی مرت نہیں ہوتی سناتن انمت ہے میں نے صاف شبدوں میں کہا جب تک اس بھرمانڈ پہ کسی پیڑ میں پودے میں ایک بھی جان ہے تب تک سناتن رہے گا کوئی کسی پارٹی کا نیتہ دو دو کوری کے لوگ اپنا قد بڑھانے کے لئے اگر سناتن کو ڈینگو کہہ رہے ہیں ایسے ڈینگو مرتے رہیں گے سناتن کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے لیکن سناتنیوں سے میری ایک ہی بات بار بار کہتا ہوں خوب طاقت کے ساتھ سچ بول سچ نہ بولنے کے پیچھے لالچ ہوتا ہے اور یہ سائنس کہتی ہے یہ ویگیان کہتا ہے کہ جو لالچی ہوتا ہے جسے یہ لگتا ہے مجھے کچھ مل جائے گا مجھے بھری صبح میں نیتہ جی کو ٹوکنے سے میرا کچھ نقصان ہو جائے گا دنیا میں آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور منوش جب لالچی ہوتا ہے کسی بھی پرکار کا لالچ اس کے من میں آ جائے لالچی منوش کائر ہو جاتا ہے اس کی تھوڑ پروسس میں اس کی سوچ میں کائرتہ آ جاتی ہے کیونکہ وہ لالچی ہے اسے کچھ پراکت کرنا ہے اسے کچھ مل جائے جس کے لئے وہ گڑ گڑھانا چاہتا ہے اور اپنے سامنے والے کی امان بھی یہ حرکتوں کو برداشت اس لے کرتا ہے کہ کہیں یہ ناراض ہو گیا تو مجھے یہ نہیں ملے گا تو لالچی منوش کائر ہوتا ہے اور کائر منوش کائر سماج شترو کا سامنا نہیں کرتا اس سے سمجھوتا کرتا ہے دو ہزار چوبیس کے بھارت میں سناتنی ہندو سماج کو کم سے کم اگر ہم آدھنک دور کی اتحاس کو بھی دیکھیں میں اس انتقال میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا میں آپ کے سامنے کے اتحاس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا سات سو سال کے بعد پہلی بار بھارت کے اندر سناتنی ہونے کا آپ کو پہلی بار انبوتی ہوئی ہے آپ سناتنی ہیں یہ کہنے میں اس کا پردشن کرنے میں اس کا گرم حسوس کرنے میں آپ کو ڈر لگتا تھا جب جب سماج بدلا تب تک ستہ پہ وہ بیٹھے جیسا سماج چاہتا تھا جب آپ دو روپے کلو چاول میں بکے تو ستہ پہ بیٹھنے والے کچھ ہزار میں بک گئے جب آپ نے اپنے بہیروں کو اس لیے گوٹ نہیں دیا کہ بھائی ہمیں سستی آلو سستہ پیاز سستہ گئے ہوں نہیں چاہیے ہمیں سکتہوں سے صرف اتنا ہی چاہیے کہ بھارت کی انمتکال کی سنسکتی اور سببتا جسے اس دیش میں انگریزوں نے لوٹا مغلوں نے روٹا کوئی اوٹ پہ بیٹھ کے آیا کوئی گھوڑے پہ بیٹھ کے آیا کوئی ہوای جاز سے آیا جس جس نے بھی لوٹا ہے جس نے بھی اس بھارتیے سناتنی سببتا کو توڑا ہے نشٹ کیا ہے جس نے بھی دنیا کا پہلا وشفدیالے جب دنیا پڑھنا نہیں جانتی تھی اس وشفدیالے اس زمانے ہمارے یہاں تھا آج آج کے بچوں کو پتا چلتا ہے کہ کوئی آکسفورڈ وشفدیالے ہے کیمبرج وشفدیالے ہے جب وشفدیالے کی کلپنا نہیں تھی تب ہمارے پور وجوں نے نالندہ وشفدیالے بنایا تھا تب ہمارے پور وجوں کے وہاں دنیا کے لوگ پڑھنے آتے تھے لیکن درباق دیکھئے آپ کی سنسکتی میں اور دوسروں کی سنسکتی میں زمین آسمان کا فق دیکھئے ہمارے یہاں سے جو بھی سناتنی گیا گیان لے کے گیا اس نے دنیا کے اندر اس گیان کی روشنی پہنچائی لیکن جو اوٹ پہ بیٹھ کے آئے تھے ان کو لگا کہ اگر گیان لوگوں سے چھین لیا جائے ان کی کتابوں کو جلا دیا جائے ان کے وشفدیالوں کو نشت کر دیا جائے تو پھر اس کی سنطانیں ایسے ہی پیدا ہوں گی جو یہ پڑھیں گی کیونکہ اگر وہ نالندہ میں آگ نہ لگاتے جس نالندہ کی لائبریری میں چار مہینے تک وہ کتابیں جلی اور ان کو لگتا تھا کہ نالندہ جلانے کے بعد سناتنی ہندو سماج اگیانی ہوگا ہاں ہوا اس کارن بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں کہ آپ کا سمیں نشت ہو گیا